موسیقی اسلام علیکم معزز دوستوں آج ہم مسلم دنیا کے عظیم قابل احترام جان سے عزیز اور مقدس ملک سعودی عرب کی سیر کریں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں سعودی عرب کی تاریخ یہاں کا قدیم اور جدید کلچر لوگوں کا رہن سہن ان سب معلومات کو آپ کے پیشے نظر کروں گا یہاں کے موجودہ بادشاہ اور ان کی روائل فیملی کا لائف سٹائل بھی آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا جو شاید آج سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے تمام نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کلاک ورک کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اور دلچسپ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے یہ آپ کی محبت اور شفقت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب جس کا اوفیشل نیم کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے عربی میں اس ملک کو المملکہ العربیہ السعودیہ کہتے ہیں شارٹ لفظوں میں اسے KSA کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے یہ مغربی ایشیا کا ایک عرب ملک ہے یہ جزیرہ نمہ عرب سرزمین کا مقدس حصہ ہے اس ملک کی سرحدیں مغرب میں بحیرہ احمر سے ملتی ہیں شمال میں اردن، عراق اور کوئیت مشرق میں خلیج فارس، قطر اور متحدہ عرب آمارات جنوب مشرق میں عمان اور جنوب میں یمن سے ملتی ہیں مشرقی ساحل بہرین کے ساتھ لگتا ہے شمال مغرب میں خلیج اقبا، سعودی عرب کو مصر اور اسرائیل سے الگ کرتا ہے سعودی عرب واحد ملک ہے جس کے پاس بحیرہ احمر اور خلیج فارس دونوں کے ساحل سمندر لگتے ہیں اس سرزمین پر سب سے مقدس جگہ حجاز مقدس ہے مکہ شریف میں مسجد حرام اور مدینہ شریف میں مسجد نبی ہیں اس روح زمین پر تمام مسلمانوں کا قبلہ خانہ قابا ہے جو مسجد حرم شریف میں مجود اللہ رب العزت کی ذات کا گھر ہے پوری دنیا کے مسلمان خانہ قابا کی طرف اپنا رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں جسے قبلہ رخ بھی کہا جاتا ہے اور مدینہ شریف کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کا تعلق عشق جذبات محبت عزت اور احترام پر مبنی ہے مسجد نبی شریف میں موجود آقا دوجہان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک موجود ہے جس کو دیکھ کر مسلمانوں کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو دل میں پاک محبت عزت احترام اور جذبات کا لاوہ پھوڑتا ہے جو آقا دوجہان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کی دلیل ہے معزیز دوستوں سعودی عرب کا کل رکبہ 21,49,690 مربع کلومیٹر پر محیط ہے رکبے کے لحاظ سے یہ ایشیا کا پانچوہ سب سے بڑا ملک ہے عرب دنیا کا دوسرا اور مغربی ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے یہ ملک اپنے رکبے کے لحاظ سے دنیا کا باروہ سب سے بڑا ملک بھی ہے اس ملک کے زیرو شریعہ 7 فیصد حصے پر پانی موجود ہے سعودی عرب کا زیادہ تر حصہ خوشک ریگستان، نشیبی میدان اور پہاڑوں پر مشتمل ہے سعودی عرب کی قومی زبان عربی ہے اس کے علاوہ اردو، ہندی، بنگالی، تامل، فلپائنی، فارسی اور انگلیز زبانیں بولی جاتی ہیں قبل از اسلام عرب وہ علاقہ ہے جو جدید دور کا سعودی عرب کہلاتا ہے یہ سرزمین کئی قدیم ثقافتوں اور تہذیبوں کا مقام تھی دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سچا اور پاک مذہب اسلام اس سرزمین سے ابر کر دنیا کے سامنے آیا جو ساتویں صدی کے اول میں آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک محنتوں، مشکتوں اور لا تداد قربانیوں سے وجود میں آیا جدید دور کے سعودی عرب کا علاقہ پہلے بنادی طور پر چار الگ الگ تاریخی علاقوں پر مشتمل تھا جن میں حجاز، نجد، الاحصہ اور اسیر شامل ہیں سعودی ریاست کا ظہور تقریباً سترہ سو پچاس سے شروع ہوا جب اس خطے پر ایک مقامی سردار محمد بن سعود اور محمد بن عبدالوحاب نے ایک سیاسی قوت قائم کی اس عرب خطے کو ابن سعود کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا اگلے ایک سو پچاس سالوں تک آل سعود نے کافی اتار چڑھاؤ دیکھے جس کی وجہ عرب خاندانوں کی لڑائیاں، سلطنت عثمانیہ کا اور مصر کا تسلط شامل تھا بعد ازاں انیس سو بتیس میں اس ریاست کا قیام شہ عبدالعزیز کے ہاتھ میں آیا جس نے سعودی عرب کو مطلق العنان بادشاہت دی جس میں ملک کے مکمل فیصلے بادشاہ، وزیروں اور مشیروں کی باہمی مشاورت سے کرتا ہے سعودی عرب خود مختیار اسلامی ریاست ہے اسلام سعودی عرب کا سرکاری مذہب ہے ملک میں تمام فیصلے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیے جاتے تھے لیکن اب بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں ان سب کے باوجود آج بھی سعودی عرب میں قتل کی سزا سر کو تن سے جدا کرنا ہے اور چوری کی سزا پر ہارٹ کار دیا جاتا ہے بے شک یہ ایک اسلامی قانون ہے لیکن عالمی سطح پر اس قانون کی وجہ سے سعودی عرب کا امیج اچھا نہیں ہے سعودی عرب کی سرزمین سے پیٹرول 1938 میں دریافت کیا گیا جس کے بعد سعودی عرب ہر آنے والے دن آسمان کی انچائیوں کو چھوٹا چلا گیا اس دریافت نے سعودی بدوں کی زندگی بدل کر رکھ دی آج سعودی عرب دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک بن گیا ہے اس ملک کے پاس دنیا کے دوسرے سب سے بڑے تیل کے زخائر اور گیس کے چوتھے بڑے زخائر موجود ہیں سعودی عرب دنیا کا واحد ملک ہے جو جی ٹونٹی کی بڑی معاشیتوں کا حصہ ہے سعودی عرب کی کل آبادی تین کروڑ اکیس لاکھ پنجتر ہزار دو سو چوبیس لوگوں پر مشتمل ہے آبادی کے لحاظ یہ دنیا کا چھالیسوں بڑا ملک ہے لیکن آپ کو بتاتا چلوں اس کل آبادی کا پچاس فیصد سے بھی زیادہ حصہ غیر ملکی لوگوں پر مشتمل ہے جن میں پاکستانی، انڈین، فلپائنی، سیرین، بنگلہ دیشی اور یمنی لوگ موجود ہیں سعودی عرب کے لوگوں کی اوستن عمر دیکھی جائے تو مرد حضرات پنجتر شارعہ تیتیس سال عمر پاتے ہیں اور عورتیں اٹھتر شارعہ چپن سال عمر پاتی ہیں اگر بات کرے یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو ترانوے فیصد کے ساتھ اسلام مذہب سب سے زیادہ ہے جو سعودی عرب کے اوفیشل مذہب بھی ہے ان ترانوے فیصد میں پچاسی فیصد سنی مسلم اور باقی آٹھ فیصد شیعہ مسلم آباد ہیں ان ترانوے فیصد کے علاوہ چار شارعہ چار فیصد کرسچن، ایک شارعہ ایک فیصد ہندو، زیرو شارعہ ایک فیصد بدیزم لوگ آباد ہیں اور باقی زیرو شارعہ چار فیصد لوگ نان ریکارڈ شدہ موجود ہیں ملک میں کوئی سیاسی جماعت نہیں، بادچائی نظام قائم ہے جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے ملک کی عدالتیں شرعی نظام کی پابند ہیں، بہت سے قانون اسلام کی روشنی میں بنای جاتے ہیں دنیا میں سب سے خوبصورت قرآن، حرم شریف اور مسجد نوی میں سننے کو ملتا ہے پوری دنیا میں سب سے خوبصورت انداز اور آواز آزان حرم شریف میں سننے کو ملتی ہے معزیز دوستو دنیا کی سب سے انچی بلڈنگ برج خلیفہ ہے لیکن اس سے بھی بڑی بلڈنگ سعودی عرب میں بنائی جا رہی ہے جس کی انچائی برج خلیفہ سے زیادہ ہوگی اس بلڈنگ کی انچائی 328 فٹ درج کروائی گئی ہے دنیا کا سب سے بڑا پانی میں چلتا پھرتا شہر بھی سعودی عرب میں تیار کیا جا رہا ہے جس کی شکل بلکل ایک کچھوے کی ماند ہے یہ ایک بحری یاچ ہے جس کا نام دی پینجیوز ٹیرا یاچ رکھا گیا ہے اس یاچ کا پوری دنیا کے ویزٹرز اور امیر لوگوں کو بے سبری سے انتظار ہے اس یاچ میں آپ کو دنیا کے بہترین شاپنگ مال سویمنگ پول فائف سٹار فلیٹس مہیا کیا جائیں گے اس یاچ پر ہیلی پیٹ بھی بنایا گیا ہے یہ دنیا کا پہلا چلتا پھرتا سمندری شہر ہوگا سعودی عرب دنیا کے ترقی آفتہ مضبوط ترین معاشیت رکھنے والے ملکوں میں شمار ہوتا ہے آپ سعودی عرب کے روڈز پر عربیوں کے گھروں میں دنیا کی مہنگی سے مہنگی گاڑیاں دیکھیں گے ان کا لائف سٹائل پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے سعودی لوگ دنیا کی خطرناک ترین کارڈ ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں جسے کارڈ ڈرفٹنگ بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ سعودی اپنی گاڑیوں کو دو ٹائرز پر تلانے میں ماہر ہیں معاذیز دوستوں اس بیوکو فانہ حرکتوں کی وجہ سے ہزاروں عربی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے لیکن آج تک یہ کام نہ رکھ سکا سعودی عرب میں ٹیکسی کے لئے چلنے والی گاڑیاں بھی انتہائی زبردست ہوتی ہیں جن کا کرایا بہت زیادہ ہوتا ہے دنیا کی سب سے بڑی کیمل مارکٹ بھی آپ کو سعودی شہر ریاض میں ملے گی جہاں عربی نسل کے اونٹ اور اس کے علاوہ کئی دوسری نسلوں کے اونٹ دسیاب ہوتے ہیں ہر سال لاکھوں ریال کی سرمایہ کاری صرف اسی منڈی سے کی جاتی ہے سعودی عرب میں شادیاں لگزری لیول پر ہوتی ہیں تمام اخراجات لڑکا اٹھاتا ہے جہیز کا کوئی رواج نہیں شادی کے بعد لڑکا اپنے ماں باپ کے گھر نہیں بلکہ اپنے ذاتی گھر میں رہتا ہے لڑکا گھر کا مکمل سامان اپنے پیسوں سے خریدتا ہے جیسا کہ فرنیچر اور باقی جہیز کا سامان عربوں میں لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے ایک خاص رقم لڑکی والوں کو ادا کرنی ہوتی ہے جو لڑکی کی اپنی ذاتی ملکیت ہوتی ہے وہ چاہے اپنی مرضی سے ماں باپ کو دے یا شادی کے بعد شہر کو واپس کر دے سعودی عرب میں مرد حضرات زیادہ تر ایک سے زائد شادیاں گرتے ہیں سعودی عرب میں عربیوں کے دس بچے تو نارمل ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں سعودی لوگ کھانے میں اونٹ کا گوشت مندی اور حریصہ بہت شوق سے کھاتے ہیں ان کی خوراک بہت زیادہ ہوتی ہے 20 یا 25 عربی مل کر ایک پورے اونٹ کو چاولوں کے ساتھ حضم کر جاتے ہیں خجوریں اور کہوہ ان کی عام زندگی کی خوراک ہیں جو سال کے 365 دن ان کی مجلسوں اور گھروں میں چلتا ہے معزیز دوستو آج سے چند سال پہلے سعودی عرب میں فہاشی پر بہت زیادہ پابندی تھی لیکن محمد بن سلمان کے آنے کے بعد سعودی عرب پہلے جیسا نہیں رہا آج سعودی عرب میں آپ مجدوں کے سامنے سینمہ حال بھی دیکھیں گے پرائیویٹ نائٹ کلب آج سعودی عرب میں جگہ جگہ بن رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا کسینو سعودی عرب میں موجود ہے جہاں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں ریال کا جوا کھلا جاتا ہے عورتیں ازادانہ روڑ پر گھومتی ہیں جیسا کہ دبائی میں گزشتہ سال سعودی عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا سٹیج فیسٹیول شو ہوا جسے ہیلوین کا نام بھی دیا گیا اس شوہ میں دنیا کی بے ہیائی تھی لڑکے لڑکیاں ڈانس کرتے ایک دوسرے سے گلے ملتے اور خوب انجوائے کرتے دیکھے گئے لڑکیوں نے برہنہ لباس کے ساتھ اس فیسٹیول کو ٹینڈ کیا معزیز دوستوں سعودی لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے برسوں سے یہ لوگ اس وقت کا انتظار کر رہے ہوں آج سے پہلے سعودی لوگ لڑکے لڑکیاں اپنی گاڑیوں پر عیاشی کرنے کے لیے دبائی کا رخ کرتے تھے لیکن اب ساری عیاشیوں کا سمان سعودی عرب میں ہی موجود ہے محمد بن سلمان کے آنے کے بعد سعودی عرب جیسی پاک اور مقدس سرزمین کا تقدس پمال کیا گیا اور مزید اسے کرنے کی تیاریاں جاری ہیں سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا فلوٹنگ سٹی بنانے جا رہا ہے جسے گیگا پروجیکٹ کا نام دیا گیا یہ سٹی مکمل طور پر سمندر کے اوپر بنائے جا رہا ہے اس پروجیکٹ کو بنانے پر عربوں ریال کا خرچہ آئے گا اس شہر کا سب سے لمبا شہر تعمیر کیا جا رہا ہے جسے دی لائن سٹی کا نام دیا گیا یہ انسانی تاریخ کا سب سے مہنگا منصوبہ بتایا جا رہا ہے اس شہر کی لمبائی 170 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے جس پر عربوں ڈالر کا خرچہ آئے گا اس شہر میں دنیا کے وی آئی پی ہوتیلز ڈانسنگ بارز شاپنگ مال جوا خانے اور دنیا کی ہر آسائش تستیاب ہوگی معزز دوستوں سعودی حکومت اپنی سرزمین پر اب وہ ہر کام کرے گی جس سے پوری دنیا کے ٹورس یہاں وزڈ کرنے آئے ہر وہ کام کرے گی جس سے ٹورس خوش ہوں جیسا کہ دبائی کر رہا ہے ویسے تو پوری دنیا سے مسلمان اس پاک اور مقدس سرزمین کو دیکھنے اور یہاں اسلام کے مقدس مقامات کی زیارت کرنے سارا سال ہی آتے ہیں سعودی عرب پاکستان کا سب سے اچھا دوست ہے ایک طرح سے کہا جائے تو بھائی ملک ہے سعودی عرب پاکستان کے ہر مشکل وقت میں کام آتا ہے پاکستان میں زلزلے سے ملکی نقصانات ہوں یا سلاب سے سعودی عرب ہر دفعہ پاکستان کو اچھی خاصی امداد دیتا ہے سعودی عرب دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ پاکستانی مقیم ہے ایک ریپورٹ کے مطابق 35 لاکھ سے زائد پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہے جو ہر سال 15 عرب روپوں سے زائد کی رقم پاکستان میں بھیئیتے ہیں پاکستان سے تقریبا ہر دوسرے گھر کا فرد سعودی عرب میں روزی کے حصول کی خاطر گیا ہوا ہے معجز دوستو آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے بتاتا چلوں کہ سعودی عرب میں آن لائن رقم ادا کر کے کسی بھی جانور کا گوشت غریب غربہ میں بانڈ دیا جاتا ہے یہ ایک مخصوص رقم ہوتی ہے جو ڈالرز ریال یا کسی بھی کرنسی میں ادا کر کے آپ بڑے سے بڑا جانور یا دمبا بکرا بک کروا سکتے ہیں سارا سال آن لائن گوشت کا یہ سسٹم چلتا ہے گوشت کو سعودی عرب بحری جہازوں کے ذریعے غیر ملکوں کو دیتا ہے گوشت کو سٹور کرنے کے لیے سعودی عرب میں بڑے بڑے سلاٹرز قائم ہیں جہاں آپ اپنے کسی بھی جانور کو زیبا کروا کر گوشت کو کٹوا کر حاصل کر سکتے ہیں ہر جانور کی کٹائی کا مختلف ریٹ ہوتا ہے ملک میں پچاسی فیصد لوگ سلاٹرز کا استعمال کرتے ہیں خود زیبا کرنے سے ملک میں گندگی پھیلتی ہے اور ایسا کرتے پکڑے جانے پر فائن بھی ہوتا ہے ہر سال آن لائن کربانی سروس کے ذریعے کروڑوں جانور کو زیبا کیا جاتا ہے سعودی عرب میں دنیا کی سب سے بڑی کھجور منڈی بھی لگتی ہے پورے عرب سے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق یہاں سے کھجور خریدتے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور پوری دنیا سے جانے والے مسلمان جو عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں ایک کثیر تداد میں کھجوریں خریدتے ہیں عمرہ کے لیے جانے والے لوگ تو سارا سال ہی جاتے ہیں اور یہ کاروبار سارا سال ہی اپنے عروج پر ہوتا ہے دنیا کی نمبر ون کھجوریں اس ملک میں ہوتی ہیں سعودی عرب اپنی کھجوروں کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے سعودی عرب میں کی ایف سی، میکڈونلز سے بھی زیادہ چلنے والی فاسٹ فوڈ کی کمپنی موجود ہے جسے البیک کے نام سے پکارا جاتا ہے سعودی لوگ کریز کی حد تک البیک پسند کرتے ہیں ملکی اور غیر ملکی لوگ لائنوں میں لگ کر کھانا حاصل کرتے ہیں سعودی عرب دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں کی پچاس فیصد سے بھی زیادہ آبادی پچیس سال سے کم عمر لوگوں کی ہے اس لیے اسے کم عمر آبادی والا ملک بھی کہا جاتا ہے یہ ملک خلیج تعاون تنظیم، اقوام متحدہ، اسلام تعاون تنظیم، عرب لیگ، عرب ائر کیریئر آرگنائزیشن اور اوپیک کا بانی رکن بھی ہے سعودی عرب شنگائی تعاون تنظیم کا ڈائلاگ پارٹنر بھی ہے سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض ہے جو اس کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے اس شہر کا کل رکبہ انیس سو تہتر مربع کلومیٹر ہے یہ شہر سطح سمندر سے چھ سو میٹر یعنی دو ہزار فٹ انچا ہے ہر سال پچاس لاکھ کے قریب غیر ملکی سیاہ اس شہر کا وزڈ کرنے آتے ہیں جس حساب سے یہ دنیا کا انتالیسوں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا شہر ہے اس شہر کی کل آبادی دو ہزار بائیس کی مردم شماری کے مطابق سات لاکھ نو ہزار ایک سو لوگوں پر مشتمل ہے جس حساب سے یہ سعودی عرب کا سب سے بڑا اور مشرق وستہ کا تیسرا سب سے بڑا اور ایشیا کا 38 سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا شہر ہے 1932 میں اس شہر کو سعودی عرب کا دارالحکومت بنایا گیا ریاض سعودی عرب کا سیاسی اور انتظامی مرکز بھی ہے وزراء کی کونسل، بادشاہ اور سپریم جوڈیشل کی کونسل بھی اسی شہر میں واقع ہے اس شہر میں 114 غیر ملکی سفارت خانے بھی موجود ہیں یہ شہر بہت سے بینکوں اور بڑی کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز کا مرکز بھی ہے جیسا کہ سعودی نیشنل بینک، الراجی بینک، المرائی اور سامبہ فنانچل سعودی عرب میں چلنے والی کرنسی سعودی ریال ہے ایک ریال پاکستانی 78 شہریہ 97 رپوں کے برابر اور انڈین 22 شہریہ 19 رپوں کے برابر ہے سعودی عرب کی معاشیت کا دارومدار پیٹرول اور گیس ہے ہر سال کھربوں لیٹر بیرل آئل سعودی عرب دوسرے ملکوں کو سیل کرتا ہے اور کھربوں ریال کی کمائی کرتا ہے اس کے بعد سب سے بڑی انڈسٹری ٹوریس انڈسٹری ہے ہر سال کروڑوں لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے یا غیر مسلم لوگ ملک کا وزڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن اکثریت مسلمانوں کی ہوتی ہے کروڑوں ریال کی آمدنی ٹوریس انڈسٹری سے آتی ہے اس کے علاوہ سعودی عرب اپنی خجور اور زیتون کو پوری دنیا میں فروخت کرتا ہے سعودی عرب میں بزنس سارا سال رہتا ہے پورے ملک میں روڑ کا وسی جال موجود ہے جو ہمسائے ملک دبائی بہرین اور دوسرے ملکوں میں بھی جاتا ہے ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے سعودی شہر ریاض میں میٹرو بھی چلتی ہے جو ریاض سمیت دوسرے شہروں میں بھی جاتی ہے ملک کے کئی شہروں میں ٹرین بھی چلتی ہے جس کا نظام انتہائی زبردست ہے ٹرین انتہائی لگزری ہے ٹرین اور میٹرو کا سفر آرامدہ اور سستہ ہے پورے ملک میں کار ٹیکسی اور بس ٹرانس کا نظام بھی موجود ہے سعودی عرب میں ایک بات ہر غیر ملکی نے نوٹ کی کہ مکہ شریف کے عربی مدینہ شریف کے عربیوں سے تھوڑی سخت طبیعت رکھتے ہیں مدینہ شریف کے عربی نرم لہچہ اور گفتگو میں مٹھاس رکھتے ہیں میری اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ ہر مسلمان بچہ بچی مرد عورت جوان بڑے کو ایک بار اپنا گھر اور اپنے محبوب کا گھر ضرور دکھائے میری یہ دعا اللہ رب العزت کی ذات قبول فرمائے آمین معجز دوستوں سعودی عرب کی سرزمین گزری قوموں اور اسلام کی تاریخ اور ورثہ کا گھر ہے بیسوں غیر مسلم قوموں اور مسلم قوموں کے بنائے گئے مقامات ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں ہر سال کروڑوں لوگ ان مقامات کو دیکھنے دوسرے ملکوں سے جاتے ہیں سعودی عرب کا موسم انتہائی گرم ہوتا ہے بارشیں بہت کم ہوتی ہیں لیکن جب ہوتی ہیں تو پہاڑوں سے وادیاں نکل پڑتی ہیں نومبر میں رات کے وقت موسم تھوڑا اچھا ہوتا ہے دسمبر سے مارچ تک کا موسم تھوڑا تھنڈا رہتا ہے شہر مکہ اور مدینہ میں غیر ملکی لوگ زیادہ آباد ہیں مقامی لوگ کم ہیں آپ کو ان چہروں میں دنیا کی ہر چیز ملے گی بڑی بڑی مارکیڈز شاپنگ مال ملیں گے لا تداد پاکستانی انڈینز اور بنگالیوں کی دکانیں ملیں گی مسجد حرم شریف میں اور مسجد نبوی شریف میں آپ کو پورا سال فری کھانے کے دسترخواں ملیں گے اور یہاں لگنے والے دسترخواں دنیا کے سب سے بڑے دسترخواں ہوتے ہیں سعودی عرب کا کالنگ کورڈ پلس نائن ڈبل سکس ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاٹ ایس اے ہے سعودی عرب اپنا قومی دن 23 سپتمبر کو مناتا ہے اس دن پورے ملک میں خوب جشن ہوتا ہے لوگ اپنی گاڑیوں کے ساتھ روڑ پر نکل آتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں ملک کے کئی شہروں میں آتش بازی بھی ہوتی ہے سعودی عرب کا قومی جانور اونٹ ہے اور قومی پرندہ باز ہے باز سعودی عرب قطر عمان متحدہ عرب عمرات اور یمن کا بھی قومی پرندہ ہے سعودی عرب کا قومی درخت خجور کا درخت ہے اور قومی پھول آرفج ہے سعودی عرب کا قومی کھانا کبسہ ہے جو چاول گوشت اور سبزیوں سے تیار کیا جاتا ہے عربی لوگ اس کے بے حد دیوانے ہیں سعودی لوگ لباس میں کندورہ سر پر رمال اور گاترہ رکھتے ہیں اچھا اور صاف سترا کپڑا پہننا ان کی عادت میں شامل ہے عربی لوگ خوشبو کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اسی طرح عربی عورتیں بھی کپڑوں کے اوپر آبایا کا استعمال کرتی ہیں خوشبو سونا اور میک اپ کا کثیر مقدار میں استعمال کرتی ہیں سعودی عرب کا قومی کھیل فٹبال ہے جو ورڈ کپ میں بھی حصہ لیتا ہے سعودی عرب میں شراب پر پابندی تھی لیکن اب بہت سے شراب خانے اوپن کر دیے گئے ہیں معزز دوستوں سعودی عرب کی رائل فیملی دنیا کی امیر ترین فیملی ہے ملک کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود ہیں اور ملک کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہے یہ فیملی دنیا کی سب سے بڑی فیملی بھی ہے اس شائی خاندان کے بیس ہزار کے قریب افراد ہیں اس شائی خاندان کی اگزیکٹ دولت مندرے عام پر نہیں لیکن عالمی اداروں کا یہ کہنا ہے کہ اس خاندان کی دولت دو ٹریلین ڈالر تک ہے اس خاندان کے پاس دنیا کی مہنگی سے مہنگی گاڑیاں لگزری گھر اور اپنے پرائیویٹ جہاز بھی موجود ہیں سعودی کراؤن پرنس کی اپنی پرائیویٹ چیارچیز بھی موجود ہیں تو معزز دوستوں یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر اس ویڈیو کو بنانے میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئیں تو اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ مجھے معاف فرمائے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ